بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہیں کہ ایف جی ایف جی کے جتنے سکولز ہیں ان سب کی کتابیں چینج ہو چکی ہیں جو نئی بوکس آئی ہیں وہ اس کے مطابق آج ہم کلاس ایڈ کا یونٹ نمبر ون کا لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور یونٹ نمبر ون آپریشن آف دہ سیٹس اس کی منڈریکٹ آم ایکسرسائز پہ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے آپ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ جو جو آگے میں جو جو نئے بوک کے مطابق لیکچر ریکارڈ کرتا جاؤں گا آپ کے پاس پہنچتے جائیں تو ون پانٹ ون شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون فائنڈ تھری سب سیٹس آف دہ فالوینگ سیٹس اس کے تین سب سیٹ بنانے ہیں جیسے ٹو اور فور ہیں پہلے ٹو کو الگ سے آپ لوگوں نے سیٹ کے اندر کنورٹ کر لینا ہے پھر فور کو الگ سیٹ بنا لینا ہے یہ سیٹ کے جو بریکٹ کے سائن ہوتے ہیں یہ ایک سیٹ بن جاتا ہے پورا یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے پھر تیسرے سیٹ کے اندر ٹو اور فور دونوں بنانے ہیں دوسرے کوسٹن کی طرف آتے ہیں اس میں اے سی اے تین پارٹ دیا ہوئے ہیں لیکن اوپر کوسٹن میں دیکھیں تری سب سیٹ تین سب سیٹ بنانے ہیں تو کوئی سے بھی تین سب سیٹ بنا سکتے ہیں ہم نے پہلے اے کا الگ بنایا سی کا الگ بنایا اے کا الگ بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر اے اور اے کو دونوں کو گٹھا جوڑ کے تو ہم نے تیسرا سب سیٹ بنا لیا جادہ بن سکتے ہیں لیکن اوپر کوسٹن میں ہمیں کہا گیا تری سب سیٹ فائنڈ کریں تو اس لئے ہم نے تین سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں یہ کوئشن نمبر ون بے جو کمپلیٹ ہوا کوئشن نمبر ڈو کی طرف چلتے ہیں فائنڈ آل پوسیبل سب سیٹس آف دو فالنگ سیٹس آل پوسیبل اس کے جتنے بھی سب سیٹ بن سکتے ہیں وہ سارے بنانے ہیں آپ جیسے دیکھیں ہم بیلہ ہمارے پاس پارٹ ہے مائنس وان زیرو اور وان مائنس وان زیرو اور وان اس کے جتنے بھی پوسیبل سیٹس ہیں پوسیبل سیٹ فائنڈ آٹ کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے منیموم سے پھر میکسیموم کی طرف جانا ہے یعنی سب سے پہلا سیٹ آپ کا خالی سیٹ ہوگا جسے ایمٹی سیٹ بولتے ہیں فائنڈ بھی بولتے ہیں ایمٹی سیٹ پھر اس کے مائنس وان کا الگ سیٹ بنایا ہے پھر زیرو کا الگ سے سیٹ بنا دیا ہے وان کا پھر الگ سیٹ بنایا ہے اب جب ہم اس کے ایک ایک کا دیکھیں یہ سیٹ بن جائے گا پھر جب دو دو ویلیو کا سیٹ بنائیں گے تو پہلے مائنس وان کو زیرو کے ساتھ پھر مائنس وان کو وان کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتا اگر زیرو اور مائنس وان الٹا نہیں چلنا آپ لوگوں نے مائنس وان اور زیرو مائنس وان اور وان یہ آپ کے پاس دو سیٹ بنے ہیں پھر اس کے بعد اب یہ مائنس وان کو سکپ کریں اس کے آگے آئیں زیرو اور وان زیرو اور وان سے آگے چونکہ کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ہی ہے تو اس کا ایک سیٹ بن گیا یہ اور پھر اس کے بعد تین تین ویلیو والے سیٹ بناتے ہیں تین تین ویلیو والے ایک ہی سیٹ بنے گا مائنس وان زیرو اور وان بہت امپورڈن گوشن ہے اس کو صحیح طرح سے تیار کی جائے گا اس سے اگلا سیکنڈ پارٹ ایسے ایمٹی سیٹ تھا تو ایمٹی سیٹ یا اس کے آگے اور بڑی ہو نہیں سکتا تھا پارٹ تھری میں دیکھیں ایم این او پی اس کے اندر چار ایلیمنٹس دیا ہوئے ہیں چار ایلیمنٹس کو آپ لوگوں نے اسی طرح طریقہ کار ہوئے ہیں پہلے ایمٹی سیٹ بنائیں گے پھر ایک کا الگ الگ سیٹ بن جائے گا ایم کا الگ سیٹ بنا ایم کا الگ سیٹ بنا او کا الگ بن گیا پی کا الگ بن گیا اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دو دو سیٹ بنانے ہیں پہلے ایم کے ساتھ ساروں کو ایک ایک بار کرنا ہے ایم این ایم او اور ایم پی جیسے ایم این ایم او اور ایم پی یہ تین سیٹ بن گیا اب ایم ختم ہو گیا اب آپ لوگوں نے ایم کے ساتھ یہی والے سیٹ بنانے ہیں یعنی N O N P یہ دیکھیں N O اور N P بن جائے گا پھر یہ N والا بھی ختم ہو گیا اب O اور P سے O اور P پھر اس کے بعد تین تین والے سیٹ بنانے ہیں اب M کے ساتھ تین سیٹ بنانے ہیں پہلا کیا بنے گا M N O دوسرا بنے گا M N P پھر اب M ختم ہو گیا اب N O P یہ بن جائے گا پھر چار والا بنالے گا یہ دیکھیں M N P M O P N O P پھر اس کے بعد چار والا M N O P اس طرح سے یہ آپ کے اور پوسیبل سب سیٹ بن جاتے ہیں یہ موسٹ امپورٹن کوششن ہے اس کو آپ لوگ تیار کریں ایک خاص کار اس کا تھرڈ پارٹ یہ موسٹ امپورٹن ہے آپ لوگوں نے یہ سکپ کر کے نہیں دیکھنا سارے کو غور غور سے دیکھنا ہے سارے پورا سمجھنا کی کوشش کرنا ہے کیونکہ جب بیچ میں سے سکپ کریں گے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگوں نے پورا سارے لیکچر سننا ہے کیسے میں میں بیچ میں بتاتا ہوں کہ کونسا امپورٹن کوششن ہے کونسا نہیں ہے اور اس کی کیا کیسے اس طرح تو وہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں بعض اوقات اس میں بہت امپورٹن کوئی پوائنٹ ہوتا ہے وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کو سکپ کر دیتا ہے اس لئے سکپ نہ کیجئے گا آرام سے بیٹھ کے پورا لیکچر سنیے گا اس کے بعد کوششن نمبر تری کتروں بچوں چلتے ہیں کوششن نمبر تری ہے دیکھیں ہمارے پاس رائٹ فور پروپر سیٹ اب پروپر سیٹ آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کتنے فور اینڈ وان امپروپر سیٹ سب سیٹ سالس آب دو فالنگ سیٹ تین آپ لوگوں نے چار سری چار پروپر سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں اور ایک امپروپر سب سیٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب اس کا پہلا کوششن دیکھیں کوششن نمبر وان مائنس وان مائنس ٹو مائنس تری یہ آپ کے پاس تین ویلیو ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے اس کے چار پروپر سیٹ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں پروپر سیٹ کون کون سے دیکھیں مائنس وان ایک الگ بن گیا مائنس ٹو الگ بن گیا مائنس تری الگ بن گیا تو اس طرح یہ ہمارے تین جو ہے نا الگ سے سیٹ بن گیا اور پھر کا مطلقہ ہوتا ہے جو ایک طریقے کے ساتھ مائنس وان مائنس ٹو مائنس تری پھر مائنس وان اور مائنس2 یہ دیکھیں یہ continue چار آپ کے پاس تین جو ہے نا وہ چار پروپر سیٹ بنے ہیں اس کے بعد مائنس وان مائنس ٹو اب یہ دیکھیں ہم نے دوسرا جو بنا دیا مائنس وان اور مائنس ٹو پھر اس کے بعد کیا کہیا مائنس وان مائنس ٹو مائنس ٹری بنا دیا حالانکہ مائنس ٹو اور مائنس ٹری بھی بان سکتا تھا وہ نہیں بنائی ہم نے کیوں کہ وہ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے ون ام پروپر سب سیٹ تو ایک آپ لوگوں نے ام پروپر سب سیٹ کو اس ابھی اٹھا کے بنا دینا ہے یہاں تاک امید ہے بچوں آپ لوگوں سمجھ آیا ہوگا اگلا کوسٹن اسی کوسٹن کا سیکنڈ پار دیکھیں 1x2 3x4 4x5 5x6 اب 1x2 کا لگ سب سیٹ 3x2 کا لگ سب سیٹ 4x5 کا لگ سب سیٹ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹوٹل چار پروپر سب سیٹ بنانے ہیں اور ایک اپروپر سب سیٹ بنانے ہیں چار پروپر سب سیٹ کا 1x2 ہو سکتا ہے پروپر یعنی ترتیب کے ساتھ 1x2 ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد 1x2 اور 3x4 یہ دوسرا بھی continue سیٹ بن سکتا ہے اور تیسرا 1x2 اور 4x5 یہ بھی بن سکتا ہے 1x2 3x4 بھی بن سکتا ہے اور 1x2 5x6 بھی بن سکتا ہے لیکن نامنے کوئی سے بھی آپ لوگوں نے سیٹ بنا دینے ہیں پروپر سب سیٹ بنانے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اگر 1x2 3x4 4x5 3x4 4x5 اور 5x6 4x5 بھی بنا سکتے ہیں اور 1x2 3x4 اور 5x6 بھی بنا سکتے ہیں یہاں جو میں نے لکھا ہے وہ ہیں 1x2 3x4 اور 5x6 یہ دیکھیں یہ پروپر سب سیٹ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ الٹا پلٹا ہے کوئی ادھر سے ویلی اٹھائی ہے کوئی ادھر سے اٹھائی ہے اس طرح نہیں ہے آگے امپروپر کو دیکھیں آپ کو پھر سمجھ بہتر طریقے سے آئے گی 1x2 3x4 4x5 اور 5x6 یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا سال جو کوسٹن تھا اٹھا گیا ہم نے اس طرح سے لکھ دیا تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایک ترطیب کے ساتھ پورے کا پورا لکھ دیا یہ ہمارے پاس بن گیا ہے 1x2 3x4 اور یہ 1x5 ایک اس میں سے ہم نے امپروپر یعنی پروپر طریقے سے نہیں تھا تو اس میں سے ایک امپروپر اور باقی پروپر سیٹ سب سیٹ اسی کے تھرڈ بار کی طرف آتے ہیں دیکھو پین، پینسل اور کوپی یہ تین کوئی بھی ایلیمنٹس ہیں ایک سیٹ کے اندر جو ویلی ہوتی ہیں اس میں اے بی سی بھی ہو سکتی ہیں وان ٹو تھری بھی ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں آپ اس میں نام کوئی بھی استعمال کر لیں جیسے کر لیں سبہ، مریم، شیعان کوئی بھی تین نام لکھ سکتے ہیں تو پین، پینسل، کوپی کی coming یہ تین نام لکھ سکتے ہیں تو پین کھ الگ سکتے ہیں پینسل کھ الگ بنایا کی conspirators یہ تینEM پی ٹوے لکھانے پین пять سکتے ہیں ٹو کو اترowan پین پین میں ثلی جو ہے نا وہ پین پینسل اور کوپی یا تینوں کو اگر تھکر کے ایک لکھ دیں گے اس طرح یہ ہمارا تیسرا کوسٹن کمپلیٹ ہوا امید ہے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھنا آئے تو آپ مجھے ان باکس میں آکے اس کے فائی ون ٹو زیرو ٹو ایٹ سیون کے اوپر ایڈریٹ آو جی میل ٹاٹ کام میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی یا نیچے کومیٹ میں لکھ دیں کہ ساریہ والی چیز سمجھ نہیں آئی میں انشاءاللہ اس کو نیکس لیکچر میں پھر مزید ایکسپلین کر دوں گا یا پھر آپ لوگوں کو انڈویجیلی آنسر دے دوں گا کوئیسٹن نمبر فور کی طرف چلتے ہیں بچوں کوئیسٹن نمبر فور میں دیکھیں کوئیس سیٹ کا نام بتانا ہے جس کے اندر صرف ایک سب سیٹ ہو ایک سب سیٹ اولنی ون سب سیٹ اولنی ون سب سیٹ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ایمٹی سیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو خالی سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اولنی ون سب سیٹ نمبر ٹو میں آئے تو اولنی ون پروپر سب سیٹ اولنی ون پروپر سب سیٹ جس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ویلیو ہو تو ایک ویلیو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے سنگلٹن سیٹ اس کو کہتے ہیں کوئی بھی ایک سنگل ویلیو ہو تو ہم اس کو جیسے ون کا ہو سکتا ہے ٹو کا ہو سکتا ہے اے کا ہو سکتا ہے بی کا ایک کسی بھی ویلیو کا ہو نو پروپر سب سیٹ جس میں کوئی پروپر سب سیٹ نہ ہو اس میں دیکھیں جس کے اندر کچھ بھی نہ اگلہ کوسچن نمبر فائیف کی طرف اس کے میرے خال میں چین کوسچن ہے آپ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی آپ یہ ذرا پورا لیکچر غور سے سنیے گا دو تین دفعہ اس کو رپیٹ کر کر کے سنیں تاں کہ آپ لوگوں کو صحیح سرہ سے سمجھا جائے تو کوسچن نمبر فائیف اچھے دیکھیں write the number of the elements in the power set of the falling sets اس کے اس میں آپ لوگوں نے جو سیٹ بنا ہویا اس کے اندر پاور سیٹ میں کے اندر total elements کی تعداد کتنی ہے بہت سمپل سا کوسچن ہے آپ لوگوں نے بس جسٹ اس کو 1 2 3 4 5 5 ہے تو یہ جو میں نے پہلے شروع سے بار بار بتاتا ہا رہا ہوں میں نے بتا ہا رہا لیکچر سنیں گے تو آپ لوگوں صحیح سمجھا جائے گا یہ جو سیٹ بنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو value ہوتی ہیں ان کو ہم elements بولتے ہیں تو 1 3 5 7 9 یہ 5 element ہے 1 2 3 4 5 ہے تو اس کو ہم n is equal to 5 یعنی number of element is equal to 5 تو اب یہ جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے number of elements is equal to 2 raise power n 2 raise power n یہ ہر ایک میں یہی فارمولہ لگانا ہے یہ فارمولہ ہے number of element find کرنے کا 2 raise power n 2 آپ لوگوں کا as it is آ جائے گا n کی جگہ پہ یہ جتنی value ہوں گی 1 3 5 7 9 تو یہ 5 value ہیں تو آپ یہ n کی جگہ پہ 5 put کر دیں گے جب 5 put کریں گے تو 2 کو 5 time multiply کرنا ہے یہ نہیں 2 5s are 10 نہیں کرنا 2 کو 5 time 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 تو اس نے 2 کو 5 time multiply کرو گے تو 32 آپ لوگوں کا as answer آئے گا یعنی element کی تعداد جو ہے نا اگر یہ 5 اگر دی ہوئی ہیں تو اس کے آپ کے set جو بنیں گے وہ 32 sets بنیں گے جسنا بھی آپ اوپر sub set بنا رہے تھے power set بنا رہے تھے اسی کا part 2 دیکھیں 0 1 2 3 4 5 کتنے ہیں چاہا بچوں گن کے بتاؤں ذرا شاہباز 6 یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ہیں تو n کی value 6 ہاں کی فارمولا آپ کا اسی طرح سے number of the element is equal to today's power n n کی value آپ کے پاس 6 تھی 6 put 2 کو 6 time multiply کیا 64 آگیا 2 کو 6 time کیسے multiply کرنا ہے 2 multiply 2 آپ نوٹ بک نکالو pen نکالو لکھو 2 multiply 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 2 6 دفعہ اس کو multiply کرو گے تو آپ کے پاس 64 آ جائے گا 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 2s are 64 جیسا یہ 64 آپ کے پاس آنسر آیا ہے third part کی طرح بچے چلتے ہیں 5 یہ symbol کس چیز کا ہے 5 5 mean empty set 5 is equal to n is equal to 0 n mean یعنی اس کی آپ کے پاس n کی کوئی value نہیں ہوتی 5 n تو خالی set ہے تو element ہی نہیں ہے اس کے اندر تو n کی value کیا ہوگی 5 کا مطلب ہوتا ہے یہ جہاں پہ 1,2,3,4,5 یہ سان لکھا ہوتا ہے یہ 5 element ہے اس میں کوئی element نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے تو یہ n کی power 0 ہوتی ہیں تو فارمولا ہمارے پاس کیا ہے number of element is equal to 2 raise power n n کی جگہ پہ آپ لوگوں نے اب 0 put کر دینا ہے اور جس کی value بھی 0 ہوگی وہ 1 کے equal آئے گا 0 نہ کرتے رہنا بہت سے بچے ہوں جائے یہ کہتے ہیں سر سے یہ تو پھر اس کی یہ 0 ہے تو اس کا محلہ ہے یہ 2 تو اسی طرح ہی آنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوتا ہے جس کے اگر ایک لاکھ بھی نیچے بیس ہو اوپر power 0 آجائے تو وہ 1 کے equal ہوتا ہے یہ میشہ کے لئے یاد رکھیں آگے بڑی classes میں بھی آپ کو کام آئے گا 2 raise power 0 کا مطلب ہوتا ہے 1 یہ آگے fsc بسc جب بھی جہاں تک آپ پڑھتے رہیں گے mathematics کے ساتھ جب تک آپ کا تعلق رہے گا یہ آپ کو کام آتا رہے گا 2 raise power n یہ آپ دماغ کے اندر بٹھا لیں میشہ کے لئے اب اٹھا لیں کہ 2 raise power 0 ہو جس کی power بھی 0 ہوگی جس کی power بھی 0 ہوگی وہ میشہ 1 کے equal ہوتا ہے بولو کیا میں نے کہا جس کی power 0 ہوگی وہ میشہ 1 کے equal ہوتا ہے last question کی طرح بچے چلتے ہیں last question number 6 question number 6 میں کہتے ہیں find the power set of the following sets a b a b ہے اس کے power set آپ لوگوں نے find out کرنے ہیں find the power set of the following a b ہے آپ کے p into a p into a p mean power اور a mean آپ کے پاس یہ جو کوئی بھی set ہو اس کو لئے لکھا جاتا ہے تو آپ p کا power set of a یعنی اس a کا power set آپ نے find out کرنا تو یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے empty set ڈالنا ہے پھر اس کے بعد a کا لگ بنانا b کا لگ بنانا پھر a b کا گھٹھا بنانا لیکن اس کے یہ دیکھیں end میں ایک بریکٹ لگی ہوئی ہیں اور ایک شروع میں بریکٹ ہے یہ پہلے لگانی ہے یہ ضرور لگانی ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ پورا ایک set ہے اس کا تو یہ پورا set ایک بنایا ہوئا ہے جب بھی آپ کریں گے تو اس میں بس یہ دو بریکٹس ایکسٹرا ہیں ایک پہلی اور ایک آخری باقی سارا اوپر کا ہم question کر چکے ہیں اس طرح کے اسی طرح کا یہ بھی ہے پچھلے questions کو اگر آپ لوگوں نے صحیح سیکھا نہ تو پھر آپ کے لئے یہ question کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آر ایک question کا دوسرے question کے ساتھ لنک ہوتا ہے آپ direct question number 6 یا question number 5 یا اس طرح اگلے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے جب تک آپ پیچھے سے سمجھ کے نہیں آئیں گے اس کا part 2 دیکھیں 0,2,4,A 2,4 یعنی اس کے اندر کتنی elements کی تعداد ہے اچھا بولو جلدی جلدی بولو کتنی تعداد ہے n کی value کتنی ہے 3 دیکھیں نا اوپر ہم نے پڑھا ہے 0,1,4 0,2,4 یہ 1,2 اور 3 3 elements ہوئے پی into b یعنی power set of the b اس میں آپ کے پاس یہ 3 کے آپ نے یہ شروع میں bracket ڈالنی اور ایک آخر میں باقی جساں وہ sub set find out کیا تھا اسی طرح سے پہلے empty set پھر 0 کے لیے الگ set بنانا پھر 2 کے لیے پھر 4 کے لیے پھر 0 اور 2 پھر 0 اور 4 پھر 0 کو ہم نے skip کر کے اس سے اگلی دو value کو لینا ہے 2,4 اور پھر 3 value والا 0,2,4 اس میں یہ ہمارا آنسر آ جائے گا اگلا last third part کرتے ہیں third part میں 1,2,3,4 3 value 4 value دی ہوئی ہے یعنی اس set کے اندر element کی تعداد کتنی ہے 4 یعنی n کی value کتنی ہوئی 4 اس میں میں نے تھوڑا سے change کیا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ بات بھی سمجھ آجائے آپ نے power set of c اس کو بنا دی اب آپ بھی لکھ سکتے ہیں اے بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ میں سیکنس سے لکھ رہا ہوں بی سی ڈی سمجھ کہ آپ لوگوں کو ایک سیکنس کے ساتھ چلتے تھے اب اس میں دیکھیں میں نے اوپر یہ empty set ڈالا تھا یہاں پہ empty set نہیں ڈالا یہاں پہ file لکھ دیا file لکھنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے یہ empty set اب یہ اس کی جگہ پہ یہ file کے جگہ پہ empty set بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ شروع والی bracket اور یہ ساروں کے آخر میں جہاں پہ question ختم ہوتا ہے دیکھیں آخر میں یہ bracket یہ ڈالنی ضروری ہے اور یہ جب آپ file ڈالیں گے تو اس کے ساتھ bracket کی ضرورت نہیں ہوتی اگر bracket ڈالیں گے تو پھر file نہیں ڈالنا ہوتا دونوں میں سے ایک چیز ڈالنی ہوتے ہیں یہ خاص کے four پھر one آپ skip ہو گیا یہ skip ہوا اب اس کے بعد two سے آپ لیں بیانا two three اور two four پھر آپ two بھی skip ہو گیا آپ three سے three four آپ three four کرنے کے بعد تین three elements set بنانا ہے اس میں one two اور three اور one two اور four اور پھر one کے ساتھ one three اور four پھر two کو skip کر دینا ہے دیکھیں one two three one two four اور one three four جب یہ کر لیں گے تو آپ جتنے بھی possible تھے وہ بن گئے اب two کے ساتھ بنانے ہیں two کے ساتھ ایک possible and two three four تو ہم نے یہ two three four لے دی اب یہ تین elements set complete ہوئے چار چار والے بنانے ہیں چار والے کتنے possible ہو سکتے ہیں چلو بچے آپ ہی بتاؤ very good ایک ہی ہو سکتا one two three four very good شاہ آگے بچے question number four کی طرف چلتے ہیں question number four question number six part four part four میں ایک value دی ہوئی یہ آپ کے پاس one one یعنی one zero one تو یہ آپ کے پاس ہیں اب آپ لوگوں نے اس کا power set find out کرنا ہے اس کا نام دے دیا power set of d کیونکہ ہم سیکنس کرتے آرہے تھے a,b,g,d d پاور set of d d شروع والی اور آخر والی بریکٹ میں بہت بار بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا کہ یہ ڈالنا پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھ ایک اور دوسرا آپ کے پاس one 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 two one two two three اور تو اس میں possible ہے نہیں کہ ہم اس کا بٹھا کر دیں تو یہ دو ہی possible تھے آہم 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 یہ کس چیز کا سیمبل ہے آہم 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 پاؤو سیٹ اف فائے اب اس کا یہ وہ فائے ہم نے صرف لکھا اور یہ جو ہے نا یہ وہ بریکٹ جو میں آپ لوگوں بار بار بتاتا ہوں یہ شروع میں اور آفہر میں یہ وہ ڈالنے والی یہ وہ تو بریکٹ ہیں اور اس کا پاؤور سیٹ صرف فائے ہے میں نے آپ لوگوں کو پر اب صرف فائل لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے بریکٹ نہیں ڈالی یہ بریکٹ بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ پاور سیٹ کے لیے ہیں یہ سارے کوسٹن جتنے بھی پار کر کے آئے ہیں سب میں میں بتایا آپ کو کہ یہ آپ لوگوں نے بریکٹس یہ والی پاور سیٹ کے لیے ہوتی ہیں اور یہ یہاں پر بھی یہ جو بریکٹ ڈالی ہوئی ہیں یہ اس پاور سیٹ کے لیے ہیں فائل کے لیے کوئی بریکٹ نہیں ہے تو اس طرح سے یہ بچے ہماری آج 1.1 کمپلیٹ ہوئی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ جائی ہوگی پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ انفو باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا فون نمبر نوٹ کر لیں ورس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں ورس اپ کا نمبر ہے 03125120287 اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز مشکل لگے تو آپ مجھے ضرور ورس اپ کریں اور پھر مجھ سے مزید اس کی کلاریفیکیشن کرالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ گئے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آم 1.2 کی طرف چلیں گے اور اس میں 1.2 کو آپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا یہ آپ 1.2 سمجھنے سے پہلے 1.1 والا لیکچر پھر سنیے گا کیونکہ جس بچے انہیں 1.1 نہیں سمجھے ہوگی اس کو 1.2 سمجھنے میں بہت ڈیفیکلڈی بیش آئے گی تو آپ سیکونس کے ساتھ سارے لیکچر سنتے جائیے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا